نمشکار جے کی میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اچانک سے موسم نے جو اپنا رنگ بدلا ہے دس دن پہلے کافی گرمی تھی لیکن آستا آستا جو ایک دو دن پہلے بھی جو گرمی محسوس ہو رہی تھی لیکن آج کی میں جہاں تک بات کروں تو پوری طرح جو موسم تھنڈا ہو چکا ہے اور آگے جو تھنڈ کا موسم یعنی تھنڈ کا موسم جو کہیں کہیں جو سردیاں ہیں اب آ چکی ہیں دن کو تو دھوپ رہتی ہے لیکن شام کی یا صبح کی میں جہاں تک بات کروں تو صبح شام اب تھنڈ پڑ رہی ہے جو پہلے لوگ جو ہاپ بازو جو کپڑے لگاتے تھے یعنی ٹی شرٹس لگاتے تھے شرٹس لگاتے تھے ان کو اب لوگوں نے جو چھوڑا ہے صبح شام جو جیکٹس لگانے کی ضرورت پڑتی ہے سویٹرس لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہاڑوں کے اندر کہیں نہ کہیں آستا آستا موسم میں تبدیلی آئی ہے حالانکہ کافی زیادہ گرمی جو اس سال لوگوں نے جو میسوز کی ہے کافی زیادہ گرمی جو پڑ رہی تھی لیکن اچانک جس پرکار سے جو بارشیں بیچ میں ہوئی پہلے بارشیں بھی نہیں تھی لیکن بارشیں جو ہونے کے بعد جو آستا آستا موسم میں جو چینجنگ آ چکی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سردی اب آ چکی ہے کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں بھائی چاہے ہم بھدروہ کی بات کریں یا دوڑا کے یا کس طور کے جو پہاڑی علاقے ہیں تو ان میں جو کافی زیادہ جو تھنڈ رہتی ہے اور کہنے کہیں جو اگست کے بعد میں اگر بات کروں تو یہ یاترائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا ایک جو تیڈیشن کلچر ہمارا جو دوڑا دسٹکیا بھدروہ کا رہتا ہے تو اس کے بعد جس کو ہم جو جاگرہ کہتے ہیں جاگرے کے بعد کہنے کہیں جو تھنڈ ہمارے پہاڑوں کے جو اندر جو لوٹ آتی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب پھسٹ جاگرہ جو جلے گا پھسٹ جاگرہ کے بعد جو تھنڈ کا موسم ہم یوں سم سکتے ہیں کہ تھنڈ کا موسم اب آ چکا ہے اور جو بہت سارے جاگرہ ابھی تک جو لوگوں کی جاترائیں جن کو ہم کہتے رہے ہیں جو جاترائیں ہوئی ہیں چاہے ہم بلینس کی بات کریں ڈوڑا کی بات کریں یا بھدروہ کی بات کریں تو ابھی جو کافی جو اچھا موسم ہے ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح جو تھنڈ لوٹ آئی ہے لیکن دن کی میں بات کروں تو گرمی رہتی ہے اگر دھوپ ہو تو لیکن صبح شام جو ہمیں جو گرم کپڑے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گرمی اب بالکل نہیں ہوگی چاہے جتنی بھی دھوپے ہوں چاہے آگے بارشیں ہونا ہوں دھوپ جو پورے دن بھر نکلی رہے لیکن صبح شام اب جو آگے ضرورت پڑے گی ہم کو سپیٹر لگانی پڑے گی ہم کو گرم کپڑے لگانے پڑیں گے تو اب جو پہاڑوں کے اندر سردی جو آستہ آستہ لوٹ آئی ہے حالیٰ کہ گرمی کافی زیادہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ گرمی کافی زیادہ تھی لیکن اب جو یہی جو وہ مہینہ ہے یعنی ستمبر کے بعد یا ستمبر کے مہینے میں آستہ آستہ جو تھنڈ لوٹ آتی ہے تو موسم بھی جس پرکار سے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی جو خراب ہے دن کو جو بادل رہتے ہیں یا جو بارش بھی ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر تو اسی کا یہ نتیجہ ہے اب پہاڑوں کے اوپر جو آستہ آستہ تھنڈ ہو چکی ہے مکیوں کی جو فصل بھی کچھ دن کے بعد جو پکنی سٹارٹ ہو جائے گی اس میں جو بینز ہیں یعنی جو دیسی راجمہ پورے دیس بھر میں مشہور مانے جاتے ہیں وہ بھی اس کی فصل بھی جو آستہ آستہ پکنی سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد تو پوری طرح جو تھنڈ رہتی ہے جب دیوالی آتی ہے دیوالی کے ٹائم تو لوگ جو گھروں میں جو آگ جلاتے ہیں تو یہی میں آپ کو جانکاری دے رہا تھا کہ اب جو گرمی سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پہاڑوں کے اندر چاہے بھدروہ کے پہاڑی علاقے ہوں یا ڈوڑا ڈسٹرک کس طور کی میں بات کروں تو کافی جو تھنڈا موسم اب ہو چکا ہے اور آستہ آستہ جس طرح سے جمعوں میں جو گرمی رہتی ہے کافی لمبے سمیں تک گرمی رہتی تو اسی طرح جو ہمارے علاقوں میں تھنڈ کافی سمیں تک رہتی ہے یعنی اپریل میں بھی جو کہ انہیں کی تھنڈ محسوس ہوتی ہے مئی کے مہینے میں تھوڑا جو موسم جو بدل جاتا ہے تو اسی طرح جو ابھی جو تھنڈ کا آگاز ہو چکا ہے تھنڈ کی شروعات ہو چکی ہے لوگوں کو صبح شام جو گرم کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں تو یہ جو جانکاری اس وقت میں آپ کو دے رہا ہوں کی موسم میں اچانک سے چینج آئی ہے حالکہ اگست کے مہینے میں جو موسم ٹھیک ہی تھا گرمی تھی لیکن بارشیں جو لگتار اس کے بعد ہوئی تھنڈا موسم ہوا اس کے بعد جو ابھی استمبر کا مہینہ ہے آستہ آستہ جو تھنڈ لوٹ آ رہی ہے جیسے استمبر ختم ہوگا تو اکتوبر کے مہینے میں تو کافی زیادہ تھنڈ رہے گی تو کہیں نہیں کہیں ابھی ہم جو گرمی سے پوری طرح رہات جو پا چکے ہیں تو آگے بھی آستہ آستہ موسم جو تھنڈا رہے گا سب دیکھت رہی جی کی میڈیا دھنیواد